بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ و طالبہ سامریت کہتے ہیں جی جناب آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے جو ہے ایک کیس دیار کیا تھا ہم سب نے مل کر اور ایک کیس کا فیصلہ جاری ہوا ہے اس کیس کے فیصلے کے اندر ایک بہت ہی اہم ترین بات لکھی ہوئی ہے اور جس سے ہماری جو امید ہے وہ دوبارہ جا گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو رائٹ ہے وہاں ایک بار ملنے کا انکانہ جب پچھلی بار کیس ہوا تھا تو اس بار پی پی ایسی کو کیا گیا تھا کہ ان کو ریلیف دیا جائے تو اس بار جو اپنا ووٹ ہے انہوں نے یہ ایک فیصلہ لکھا ہے فیصلے کے اندر یہ دیکھیں ہماری درخواستی اس فیصلے کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں دہا پر وہ کہتا ہے جی درخواست گذار پی پی ایسی کے اس استیار سے نراض کیونکہ جس میں نوٹیفکیشن نمبر جو کہ چھبیس جنوری دوزار بائیس کو آیا تھا اس میں نوخبتین کو عمر میں ریایت دینے سے انکار کیا گیا جو کہ گورنمنٹ اپ پنجاب سیول سروینٹ گورنمنٹ اپ پنجاب سرویس اینڈ جنرل اگریسن ڈیپارٹمنٹ کی طرح تجاری کیا گیا تھا it is further more submitted that the petitioner has since filed a pre-petition before responding to on which no decision till date has been made وہ کہتا جی مدید عرض یہ کی جاتی ہے کہ درخاط گدار کا جواب نمبر ڈو سے پہلے فیلڈ کی نمہندگی میں جس پر آج تک فیصلہ نہیں ہوا مطلب پہلے جو ہم نے بھیجا تھا بھئی اس کا کوئی ابھی تک آپ نے جواب ہی نہیں ذکر آیا in view of the allegation raised by the petitioner درخاط زندہ کی طرح سے لگائے گا انظامات کے پیش نظر ایک copy of this rate petition along with this annexure اور copy جو ہے ایک قضمیمہ کے ساتھ منثلک ہے is order to transmitted the responding to اور یہ order transmit کیا جاتا ہے responding to کو یاد رکھیے گا responding one جو ہے پی پی ایسی ہے responding two جو ہے وہ ہی ڈی ہیر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب who shall treat it as a respondent representation on behalf of the prisoner جو کہ جو مطلب درخواست گذار کی جانب سے جوابی نمہندگی کی طور پر پیش کرے گا پیش کرے گا and shall pass a decision during اور وہ ایک فیصلہ کرے گا تاکہ راہ ہموار کی جاس کے and their order streamlines پیشنر are directed to appear before responding to number two on 23rd when the needful shall be done وہ کہتا ہے یہ پیشنر کو تئیس میں دو ہزار بائیس کو responding number two یعنی پاس پیش ہونا ہے یا اس کے علاوہ جب وہ ضروری سمجھیں تو وہ بھی پیش ہونا ہے مطلب یہ اس کے اندر کلیر بات لکھی گئی ہے انہوں نے اب ڈیریکشن دے دی ہے ہیر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو اور انہوں نے بتایا ہے کہ اب آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے یعنی کیونکہ پی پی ایسی ایک ادارہ ہے پی پی ایسی نے اداروں کے آنے والی جو ریکوزیشن ہوتی ہے اس کے پر عمل کرنا ہوتا ہے اگر ادارے چاہیں تو بد ڈران کر لیتے ہیں نوکری واپس چلے جاتی ہے ادارے انکریز کروا لیتے ہیں ادارے جو ہے ریکوزیشن میں number of job انکریز یا ڈیکریز بھی کروا لیتے ہیں پی پی ایسی تو ایک ادارہ ہے انہوں نے کام کرنا ہے پی پی ایسی خود سے تو کوئی نہیں مطلب ڈیسی این لے سکتا پی پی ایسی نے تو گورنمنٹ کے جو سرویس جنرل ایسیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر سے آنے والے یا جس مطلقہ ڈیپارٹمنٹ سے ریکوزیشن ہے اس کو انڈر کام کرنا ہے اب فیصلہ چلا کیا ایچی دی کے پاس ہیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہ ڈیسی این کرنا ہے کہ جناب اس کا جو ڈیسی این ہے اس کو اوپر جو ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب انہوں نے جب کلیر ریکھ دیا ہے پہلے بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا اس کے پر آپ لوگوں نے کوئی ڈیسی این نہیں دیا اب یہ بھی آ گیا تو ابھی بھی مطلب ہے کوئی گونی کر رہے ہیں تو زیادہ یہاں تا ایک بات بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے کہ اب جو ہے ایک ضروری بات کہ ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں جناب ایک مطلب ہے مدحد ہو کر رہنے چاہیے ٹھیک ہے اور جو بندے لہور کے ساتھ رہنے والے ہیں تئیس مئی کو وہ لہور جو ایک مطلب ہے کہ ہیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا اڈریس بھی میں آپ بتاتا ہوں ہیر ایڈیوکیشن کا ڈیپارٹمنٹ کا جو اڈریس ہے وہ ہے جناب اسلام پورا لہور وہاں پہ ان کا ہیڈ اپ ہے یہ تئیس منڈے کوالے دن جو مطلب ہے کہ ریسپوننگ میں جانا ہے وہاں پہ پیش ہونے اپنے موقع اتیار کرنا ہے تو آپ لوگ انہیں ضرور جانا ہے جو پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی لوگ جو ہے نا یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے ضرورت ہے تو یہ اب ہمیں ایک امید جاگ پڑی ہے اب ہماری امید جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا وہ جاگ پڑی ہے یعنی ہمارے پاس ابھی بھی امید باقی ہے اگر ہیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے پوری جنرم کے لیے ان کو کہہ دیتا ہے تو پھر پی پی ایسی لازمی پوری جنرم کرے گا لیکن جو پیپر ہو چکے ہیں اس کے اوپر پی پی ایسی ہیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ وہ کیا ڈیسیئن کرتا ہے یہ ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اہچی دیگا برحال ایک امید جو ختم ہو چکی تھی وہ امید دوبارہ جاگ گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو کام ہے وہ ضرور ہوگا اور ہماری ایک امید کے ساتھ کے جناب پی پی ایسی کے اندر جو ہونے والے جو لوگوں کے ساتھ جو ایک زیادتی ہے میں ایک بات بتا دوں کہ لیکچرار کی جاب دو در سترہ میں آئی تھی لیکچرار کی جاب اب دو در اکیس میں آئی ہے لیکچرار کی جاب اسی طرح دو دو تین تین سال بعد آتی ہے یا دو سال بعد آتی ہے تو لیکچرار کی جاب جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہیر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ایشیو کرتا ہے سیم سجیکٹ ہو سیم ڈپارٹمنٹ ہو ایک اندر آپ لیکچرار اکنامیس فی میل کو آپ لیکچرار اکنامیس میل کو نہیں دے رہے لیکچرار ہسٹری میل کو دے رہے ہیں لیکچرار ہسٹری فی میل کو نہیں دے رہے تو یہاں پہ ایک ڈسکریمنیشن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ایکول رائٹس جاب کا ایکول رائٹس جو ہے مطلب کرنا بہت ضروری ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو لہذا ہمیں جو ہے آپ اس کو پر جو ہے ایک متحد ہو کر رہنا چاہیے اور تمام لوگوں سے میل فیمل سٹوڈنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے لئے دوبارہ سے جو ہے اپنی دعائیں جاری رکھیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا تقدیر دعا سے بند جاتے ہیں تقدیر بھی تدبیریں بھی یہ جو ہماری آپ کی جو دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کامیاب ہوگی اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کا کہ ہیر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے کیا ڈسین کرتا ہے اور یاد رکھی گا جو بھی ڈسین کرے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سٹوڈنٹ کے حق میں ہوگا سٹوڈنٹ کے حق میں ڈسین کیا جائے گا کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ڈسین جو ہے جہاں پہ خلاف بردی واقعی ہو رہی ہے اور پھر عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جناب آپ نے یہ دیکھیں اٹھ اس فرسر سبمیٹڈ اس مدید پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پٹیشنر نے پہلے بھی ایک فائل کی تھی تو آپ نے کوئی ڈسین نہیں کیا بھی تھا پھر دوبارہ وہ آ گئے ہیں لہذا آپ انہیں یہ ایک ڈسین کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سٹوڈنٹ کے حق میں آگا کینڈیٹ کے حق میں آگا کیونکہ سٹے جو ہوتا ہے نا وہ سٹے اتنی آسانی سے نہیں ملتے سٹے ایک چیز جو ہے وہ لانگمی آ چکی ہوتی ہے موقع پہ آ جنتی ہوتی ہے اس لیے ہمارے پاس جو ہے چانس کام ہوتا ہے لیکن سٹے نہ بھی ملے نوشو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کیا ڈسین کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کیالہ عمل ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہم نے پوری کوشش کی ہے اور اس کے اوپر ہم اپنی اس کوششش کو جاری رکھیں گے پنجاب پولیس سرک کمیشن کے اندر جو ہے جو باقی جو اس وقت ریفارم کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں دیکھیں جی میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جو بندے کرونا کی وجہ سے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے گئے ہیں بارہ سو میں سے بارہ سو نمبر لے گئے ہیں سوری انٹر میڈیٹ یعنی باروی کلاس میں سے وہ گیارہ سو میں گیارہ سو نمبر لے گئے ہیں اور میٹرک میں بھی ایک ہزار پچاس یا گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے گئے ہیں اب میٹرک کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اکیڈمیک مارک پی پی ایسی کا فارمولیت مطابق انٹر کے ساتھ ہوتے ہیں اور گریجویشن کے جو ہے وہ ہوتے ہیں گریجویشن یا ماسٹر کی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ٹونٹی اے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ نے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے لیا کرونا ویرس کی وجہ سے اس کو گیارہ سو نمبر ملے اس کے تو پانچ پکے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے بارہ سو نمبر ملے تو اس کے تو سات نمبر پکے ہیں اور میریٹ جو بنتے ہیں وہ پوائنٹ پوائنٹ سے ختم اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ اکیڈمیٹ ماسک ختم کرے جائیں اور کاربن کاپی کے اوپر بھی پی پی ایسی کو پہنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعض میں کہتے ہیں میرے اتنے نمبر ٹھیک تو تو اتنے کم کیسے ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ضرور اپنی آواز پی اٹھائیں گے اس کے پر پریکٹیکلی جو ہے بارک کریں گے اور آپ لوگوں سے دعا کراتے ہیں کہ جناب ہمارے لئے دعا کریں گے اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تاکہ وہ سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائب کریں